آپ کا یہ پروگرام پورے شوشل میڈیو میں لائف چل رہا ہے بلے ہی آپ پر ہجار لوگ ہوں گے لیکن لائف میں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی تو فون کی لائٹ کھولے سب لوگ اپنے اپنے فون کی لائٹس جتنوں کے پاس فون ہے جتنوں کے پاس فون میں لائٹس ہے پورے کے پورے کھولو پورے کے پورے جتنا بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جتنا بھی لوگ ہیں کھیرے صاحب کھیرے صاحب دیکھ لیجئے آپ کے سمٹریاں پر کتنے لوگ پورا آپ کا یہ شیدر چیکمک ہو گیا یعنی آسمان کے تارے سبیر پر آگئے آسمان کے تارے سبیر پر آگئے اور انہوں نے شبط لی ہے کہ اس بار بھی مہدی سرکار اس بار بھی مہدی سرکار اور اس بار بھی ہمارے کھیرے سرکار آپ کے سمبازی نگر میں اس بار بھی کھیرے سرکار آپ کے سمبازی نگر میں میرے بھائی میں ہر کسی کے لیے پرچاہ نہیں کرتا ہوں میں ہر کسی کے لیے پرچاہ نہیں کرتا ہوں جو ویکتی مجھ پر تھا گیا یعنی جو ویکتی کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے میں آ جاتا ہوں جو گھائی کی رکشہ کرتا ہوں جو ہندو کی رکشہ کرتا ہوں اس کے لیے میں آتا ہوں ارے کھیرے ساپ نے تو کئیوں مندیریں بچائی ہیں میرے بھائیوں کئیوں مندیریں بچائی ہیں آپ کے شیط سے ایسے دیکھتی کو نہیں جیتا ہوگے تو آپ ہی سوچیں میرے بھائیوں کہ پھر آپ کے سمبازی نگر کے مندیروں میں کیا ہوگا آج لو جیات کے نام پر ہمارے ہندو پہن بیٹیوں کو کنورٹ کیا جانا ہے ایسے گھداروں کو کون جواب دے گا میرے بھائیوں ایسے گھداروں کو کون جواب دے گا تمام گھداروں کو جواب دینا ہے سمبازی نگر کا ایک بھی مندیر نہیں توٹنا ہے لو جیاتیوں کو موت دار جواب دینا ہے کنورٹشن پر اگر پرتبط لگانا ہے پھر سے ایک بار سرکار پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار بہت بہت دنیاک میں چاہوں گا اور یہ لوگ کہتے ہیں شیو شینہ کا جھنڈا گرا دیئے اور ہرا جھنڈا لگا دیئے اور یہ بڑا کتہ بولتا ہے کہ ہم کیسریہ ہٹا دیں گے اور ہرا لگا دیں گے تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا تمہارے باپ کے باپ کے باپ بیا تو کیسریہ کو نہیں ہٹا سکتا سوریہ ادھے ہوتا ہے تو اس کا کلر کیا ہوتا ہے سوریہ است ہوتا ہے تو اس کا کلر کیا ہوتا ہے تو ان کے باپ کے باپ بھی ہٹا سکتے گا ارے تمہاری جنڈگی بھی کاشائے میں ہے تمہاری موت بھی کاشائے میں ہے تم اس کو نہیں ہٹا سکتے لیکن یہ جو سنگرش ہے میرے بھائیو دیش کا بھوش سمباجی نگر کے ہر وہ ووٹر کے ہاتھ میں ہے دیش کا بھوش دیش کے ہر وہ ووٹر کے ہاتھ میں ہیں کہ تمہیں کیسا پرتیشی چاہیے پھر سے ایک بار مودی سنکر بنانا یا نہیں بنانا ہے بنانا یا نہیں بنانا ہے تو ہمارے دلید بھائی بندوں کو سمجھو کہ تم ہمارے بھائی ہو تم ہمارے مطر ہو ارے یہ تو ووٹ کے بھیکاری ہے جو آج تمہیں تو بابا صاحب امیٹ کر کنورشن کے خلاف تھے جب وہ سمیں پر سبا لگائی گئی تھی تو ایک سو رضاکار ان کی سبا پر حملہ کیا گیا بابا صاحب امیٹ کر جگہ پر حملہ کیا گیا آج یہ جو او ایسی ہے نا یہ وہی رضاکار کی ناجز اولاد ہے میرے بھائیو ان کا صرف چولہ بدلہ ہے رنگ کچھ نہیں بدلہ کاسی مریج بھی کہتا تھا کہ اگر بھارت دیش کے پورے مسلمانیں کھو جائے تو ایک بھی ہندو کو جندہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ چھوٹا کتا بھی کہتا ہے پندرے منٹ کا ٹیم مل جائے تو سوکر اور ہندو کو ان سماپ کر دیں ایسی ویچار دھارا کے لوگ آج سمباجی نگر میں ہرا جھنڈا لگانے کا پریت نکر رہے ہیں میرے بھائیو ہرا جھنڈا میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک بار اگر ہرا جھنڈا آپ کے سمباجی نگر میں لگ گیا پھر اس کو کھاڑنے کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گی جاتی واد میں بٹنا نہیں ہے ہمیں صرف بھگوہ دیکھنا ہے ہمیں صرف دوسری طرف ہمارے کانگریس کے بھی پرتاشی کھڑے ہوئے ہیں آج پورے بھارت دیش میں کانگریس مکت بھارت دیش ہو چکا ہے ستر سال سے جنہوں نے دیش کو لٹا آج ان کا کوئی وجود نہیں رہا ستر سال انہوں نے دیش کو لٹا آج ہمارے جو پپو جی ہیں وہ اس پی سیٹے ہیں تو ان کا ایک جوگ بن جاتا ہے یعنی سب سے بڑے جوکر اگر کانگریس میں کوئی ہے تو ہمارا پپو جی ہے پرسو ایک ویڈیو آیا تھا دیکھ رہا تھا میں کوئی ایک بار بازو بیٹھ کر ٹھیر کر ٹرانسلیشن بیچاروں کو کان کم سنا ہی دیتے ہیں وہ پپو بولا ہے اور اس کو سنے ہی نہیں رہا وہ بڑے بار بار کان لگا رہا ہے یعنی کانگریس کے جو پرتاشی جن کو پردھان مطری بنانے کا جو بیچار دھارا ہے کون سے سمیت پر کیا بولنا اس کو بھی پتا نہیں ایسے کینڈریٹ بھی ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور جن کا کام ہے صرف نتی پہ پیسے دینا لینڈ کبزہ کرنا ایک بہت بڑے لینڈ گرافر ہے کانگریس کے پرتاشی اب یہ ہو گئے تو باقی کا جیسے آپ کے جو آپ کے گئی ہو رہے تھے اپنے تو نہیں ہے نا وہ جی شیطر سے یہ ویدھائک ہے میں اس جلیل کو یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے ویدھان سوا میں آپ نے کتنا وکاس کیا ہے زیرو وکاس کیا ہے کس شیطر کا جہاں پر ان کے لوگ رہتے ہیں اور جہاں اپنے لوگ رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے زیرو وکاس کیا ہے انڈا بلکل زیرو اور ایسے ویکی کو جھتانے کے لیے ہیدر آباد کی ایک ٹیم آ گئی یہاں پر ہیدر آباد کی ایک ٹیم آ گئی میں نے سنا ہے چار دن سے یہیں تھے جیسا بھئیا آپ آئے وہ تم دبا کے بھاگے پھر ہیدر آباد ہمارے راجو بھئیا میرے جی بتا رہے تھے کیا آپ آئے اور وہ غیر کیونکہ وہ سن نہیں سکتے نا میری باتا